بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے اپنے یوٹیوب چینل فور تھمپایت پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم بات چیت کریں گے پاکستان اور سلنکا کے مبائن ہونے والے پہلے ٹیس میچ کی جو کہ آج سے شروع ہوا سلنکا کے شہر گال میں مگر اس سے پہلے ہم اپنی ویڈیو کی جانب بڑھیں آپ نے ابھی تک اگر ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں آئیکن کا بٹن دبائے تاکہ مزید اس ساہر کی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں پاکستان اور سلنکا کے مبائن ہونے والا پہلا ٹیس میچ آج شروع ہوا گال میں اور سلنکا کے کپتان نے اس ٹیس میچ میں ٹاس جیتا اور انہوں نے پہلے نسبتاً آسان نظر آنے والی ویکٹ پر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا پاکستان کی پلینگ الیون نے مجھے کافی احیران کیا مجھے یہ میں ذہن میں یہ تھا کہ شاید فواد عالم کو اس میچ میں میڈل آرڈر کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اور موقع دیا جائے گا یا پھر فواد عالم نہیں تو پھر سوشکیل جو ہیں وہ پاکستان کی جانب سے اپنا ڈیبیو کریں گے اور حسن علی یا نصیم شامل سے کسی ایک فارس بولر کو کھلایا جائے گا جس میں حسن علی کے چانسر زیارہ تھے مگر جب پاکستان کی پلینگ الیون سامنے آئی جو کہ پاکستان کی ٹیم نے کل ہی انونس کر دی تھی تو اس میں فواد عالم کا نام نہیں تھا اور سوشکیل بھی ٹیم میں جگہ بنانے میں ناکام رہے جبکہ پاکستان کی جانب سے آج سلمان علی آغا نے اپنا ڈیبیو کیا وہ پاکستان کی جانب سے دو سو سنتالیس میں کھلاڑی بنے جنہوں نے پاکستان کی جانب سے اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کیا ہم سلمان علی آغا کو مبارک بات دیتے ہیں پاکستان کی جانب سے اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کرنے پر اس کے علاوہ محمد نواز کو آر آنڈر کے طور پر ٹیم میں شامل کیا گیا اور حسن علی اور نسیم شاہ دونوں ہی ٹیم میں شامل تھے جبکہ نمان علی ٹیم میں جگہ بنانے میں ناکام رہے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے اس لنکا کے بلے باز پاکستان کے گینبازوں کا ڈیٹ کا مقابلہ نہ کر سکے وہ وقفے وقفے سے ان کی جو وکٹیں ہیں وہ گرتی رہیں پاکستان کے سپیڈ سٹار پاکستان کے شاہین شاہین شاہ آفری دی انہوں نے پاکستان کو جلدی بیٹھو دلوایا اس کے ساتھ حسن علی نے بھی ان کا ساتھ دیا اور کوئی بھی دانیش چندی مل کی سوا جنہوں نے ستتر سے زائد سکور کی ایننگز کھیلی سلنکا کا کوئی بھی بیٹر جو ہے وہ پاکستانی گینبازوں کا ڈیٹ کا مقابلہ نہ کر سکا ہاں البتہ آخری وکٹ کے لیے سلنکا کے دونوں بیٹرز نے پینتالیس رنس جوڑے حالانکہ ایک موقع پر حسن علی نے نسیم شاہ کی گین پر ایک کیچ لازمی چھوڑا تھا مگر اس کے فوراں ہی بعد شاہین شاہ آفری دی جو ہیں وہ آخری وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے پاکستان کی جانب سے شاہین شاہ آفری دی اس میچ میں ابھی تک اس ایننگز میں سٹار پرفارمر رہے ہیں انہوں نے چار خلاڑوں کو آؤٹ کیا تقریباً ایک سال بعد پاکستان کی ٹیم میں واپسی کرنے والے لیکس سپینر یاسر شاہ آج اپنے تھوڑے پرانے ریدم میں لگتا ہے اور ایسا لگ رہا تھا کہ یاسر شاہ کی وہ پرانی فارم جو ہے وہ واپس آ چکی ہے حالانکہ یاسر شاہ نے صرف دو خلاڑیوں کو آؤٹ کیا مگر یاسر شاہ نے کافی اچھی گین بازی کی اور کافی اٹھ سے بعد ایک سال بار کمبیک کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا مگر یاسر شاہ نے آج جسرہ کی گین بازی کی اس سے یہی لگتا ہے کہ یاسر شاہ اپنی پرانی فارم جو ہے وہ آئسہ آئسہ بحال کرنے میں کامیاب ہو گیا حسن علی نے بھی ملی جلی گین بازی کی جب نسیم شاہ گین بازی کر رہے تھے تو آمد سحیل جو اس وقت کمنٹری پینل میں موجود تھے تو آمد سحیل نے ان کے بولنگ ایکشن پر بھی کافی حل اٹھائے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اتنے اٹھ سے تک وقائیونٹس اور اس کے علاوہ اور بھی فارس بولرز کے جو کوچز ہیں وہ ان کے ساتھ رہے مگر ابھی تک نسیم شاہ کا جو ایکشن ہے بقول آمد سحیل وہ اتنا ایکوریٹ نہیں ہے اور اگر نسیم شاہ اپنا ایکشن تھوڑا چینج کرتے ہیں تو پھر انہیں آگے جا کر کافی کامیاب یا مل سکتے ہیں ورنہ نسیم شاہ کے لیے کافی مشکلات ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ محمد نواز نے بھی ایک خلاڑی کو اوٹ کیا پاکستان کی جانب سے شاہین شاہ آفیدی نے چار حسن علی اور یاسر شاہ نے دو دو جاکہ نسیم شاہ اور محمد نواز نے ایک خلاڑی کو آؤٹ کیا سلنگا کی ٹیم دو سو بائیس رنس بنانے میں کامیاب ہوئی جس میں آخری وکٹ کے لیے پنتالیس رنس بھی شامل تھیں سنگ کی ٹیم نے جب آج کھیل کا اختتام ہوا تو چوبیس رنس بنائے تھے مگر اٹھارہ آورز میں جس میں آپ یہ حساب لگا سکتے ہیں کہ دو کی ایوریج سے بھی کم سکور پار آور پاکستانی بیٹر سنپ بنائے امام اللہ جلد اوٹ ہو گئے اس کے بعد عبداللہ شفیق تیرہ رنس بنانے میں کامیاب ہوئے مگر عبداللہ شفیق میں تیرہ رنس کے لیے آرموز فورٹی سنبال کا سامنا کیا آزر علی جو اس وقت کریس پر مجور ہیں انہوں نے بھی تھٹی ایٹ بال کھیلیوں سے تین سکور بنائے ہیں تو میرے حیال میں پاکستان کی یہ حکمت عملی پاکستان کی مینجمنٹ کی میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ جو ہیں وہ ڈاٹ بالس ٹیسٹ میچ میں بہت زیادہ کھیلتے ہیں حالانکہ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے انگلینڈ کی ٹیم کی مسئل ہمارے سامنے وہ ٹیسٹ میچ کو بھی اگریشن کے ساتھ کھیلتے ہیں لیکن پاکستان کی ٹیم جو ہے ٹھیک ہے ٹیسٹ میچ ہے لیکن بھائی ٹیسٹ میچ میں بھی تو سکور کرنے ہوتے ہیں آپ جو اٹھارہ آورٹس کھیل کر سے چوبیس رنز بنا رہے ہیں میرے خیال میں پاکستانی بیٹرز کے لیے سنگلز لینا اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے تھا نسبتاً آسان نظر آتی ہوئی وکٹ کو پاکستانی بیٹرز نے اپنے لیے خود جو ہے وہ مشکل بنایا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ چوبیس آج پاکستان کی ٹیم نہ بنائے ہیں انہیں مزید ایک سو اٹھانویں ایرانس چاہیے سلنکا کی پہلی ایننگز کی لیڈ کو ختم کرنے کے لیے اور کل کا پہلا سیشن پاکستانی بیٹرز کے لیے بہت اہم ہوگا اگر پاکستانی بیٹرز نے کل پہلے سیشن میں صرف ایک دو وکٹس گمائیں تو پاکستان کی ٹیم کی اس میچ میں پوزیشن مستحقم ہو سکتی ہے مگر اگر پاکستانی بیٹرز کل پہلے سیشن میں اچھے پرفارمنس دینے میں ناکام رہے تو پاکستان کے لیے اس ٹیس میچ میں واپس آنا کافی مشکل ہوگا کیونکہ بظاہر تو یہ وکٹ اچھان نظر آ رہی تھی لیکن چوتھوں پانچویں دن اس وکٹ پر دوسری ایننگز میں بلے واضح کرنا کافی مشکل رہے گا اور پاکستانی ٹیم کو چاہیے کہ آپ اپنا جو سکورنگ ریٹ ہے وہ تھوڑا سا ہائی کریں کہ کم از کم آپ ٹھیک ہے ٹیس میچ ہے لیکن ٹیس میچ میں کم از کم آپ سکور تو بنائیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کل پہلے سیشن میں پاکستان کی ٹیم کتنے رنس بنانے میں کامیاب ہوتی ہے اور پاکستان کی ٹیم کی حکمتیں عملی کیا ہوتی ہے آج کا دن اگر مجموعی طور پر کہا جائے تو گینبازوں کے نام رہا بارہ وقتیں آج کے دن گینبازوں نے حاصل کی اور پاکستانی گینبازوں نے اپنا کام کر دیا ہے انہوں نے اس لنکا کو ایک کم سکور پر آؤٹ کرنے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں اب پاکستانی بیٹرز کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایک اچھی لیڈ کریں لیں اور کم از کم تین سو سے زیرہ سکور پہلی اننگز میں بنائیں تاکہ دوسری اننگز میں پاکستانی بیٹرز کو اتنی مشکلات کا سامنا نہ کرنا کریں آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسے لگی ہمیں لازمی امتائیے گا انشاءاللہ کل دوسرے دن کے کھیل کے بعد آپ کے سامنے دوبارہ حضر ہوں گے تب تک اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا کیا رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی